مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں وہ اقرائی یونیورسٹی کے سب بچے موجود ہیں کون کونے در ہاتھ کڑا کریں آپ لوگ کو میں نے ٹائم نہیں دیا مجھے بڑا افسوس رہے گا ساری زندگی تو جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا جو پڑھائی میں ہیں یہ کل قوم کے کچھ بنیں گے یہ کیا بنیں گے یہ تو یہ نہیں کو پتہ ہے کیا بنیں گے تو اقرائی یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود تبلیغ میں وقت لگا لینا دیانا سن لینا دین پہ چل لینا یہ بڑے دلگردے کی بات ہے کیونکہ یونیورسٹیوں کا جو محول ہے وہ بہت ہی خرابی کی طرف جا رہے اور اس میں انسان کو بڑی بڑی ام منگی ہے کہ میں یہ کروں گا میں یوں کروں گا وہ کرے نہ کرے لیکن برباد ہو جاتا ہے اس لئے میں کوئی یونیورسٹی کا کوئی شکار نظر آ جائے نا مجھے تو اس کو میں زیادہ فوکس کرتا ہوں اور ابھی ہمارا ارادہ ہے شکار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم اس کو پکڑیں گے ماریں گے مطلب ہے کہ اس پہ محنت کرنی ہے یونیورسٹی والے ہم سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولانا بنا کے لوگوں کو کیا کر لیں گے تو خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ ایک وہ قسم ہے بیان تھوڑا چینج ہو رہا ہے لیکن ضرورت ہے نا وقت کی ایک تو وہ قسم ہے جو آپ کو باغی بناتی ہے لیبل دین کا ہوتا ہے کچھ مذہبی سکولرز ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے نا بات تو لیبل قرآن حدیث اور سب ظاہر ہے سب نے تو لیبل تو وہی لگانا ہے نا لیکن جب آپ ان کو کنٹینیو سنیں گے تو اس سے جو تربیت ہو رہی ہے نا وہ تربیت اس ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف باغی بنتے چلے جا رہے ہیں عوام ریاست کے اسٹیٹ کے خلاف طالب علم اپنے ٹیچرز کے خلاف اور لوگ مولویوں اور علماء کے خلاف مذہبی رہنماؤں کے خلاف یہ میسج کنوے ہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے وہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو خوف سمجھ لیں جو بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو باغی بنا رہے ہیں سسٹم کے خلاف نظام کے خلاف باغی بنا رہے ہیں اور دلیل یہ دے رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی سسٹم کے خلاف اٹھے تھے بات تو صحیح ہے کہ ہاں نبی کس کے خلاف اٹھے ہیں سسٹم کے خلاف اٹھے ہیں نا تو یہ لیبل لگا کے وہ آپ کو ریاست کے اگینس لے کے جا رہا ہے والدین کے خلاف لے کے جا رہا ہے بڑوں کے خلاف ٹیچر کے خلاف تو سمجھ لو کہ لیبل بہت اچھا ہے مگر نتیجہ اس کا بہت ہی ڈینجرس اور خطرناک نکلنے والا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے خلاف نہیں اٹھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے تیرہ سال تیرہ سال سبر 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 اور دعوت دو اور دو چار کی طرح واضح تھی اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسے ہی ٹریننگ نہیں کی کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بنایا جائے یا اہل مکہ کو اہل مکہ کے خلاف لڑوایا جائے آپ تیرہ سال کا مکی دور دیکھ لیں سبر 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 مکہ والوں نے ہی ظلم زیادتی کیے فریڈم آف سپیچ پہ جو پابندی لگی تھی نا بولنے کی آزادی وہ مکہ والوں کی طرف سے سلک کی گئی تھی آپ کو یونیورسٹی میں بلا کر بولنے دیا جا رہا ہے اور آپ اسی یونیورسٹی میں ان کو ان کے خلاف باغی بنا رہے ہو تو یہ تو کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو آپ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں جا کے بیان کرتے اور اس یونیورسٹی کی خلاف محل بنا رہے ہوتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغاوت یعنی یہ محل بنایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کیے قوم نے دھمکیاں دیئے آپ کو لوت علیہ السلام نے جب تبلیغ کیا تو قوم نے دھمکیاں دیئے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ہم تجھے پتھر مار کے حلاق کر دیں گے سمجھتے ہو بات کو کی نہیں سمجھتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو بھی آپ نے بغاوت علم جہاد بھی بلند نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے تاکہ جنگ بندی ہو ہم اپنی بات اپنا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں تو صیرت کا یہ بھی تو پہلو ہے نا اس کے بعد مشرقین مکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف فرضی ہوئی ہے سلحہ دیبیہ کی پھر آپ کا یہ حق تھا کہ آپ چڑھائی کریں کس پر مکہ پر تو دس ہزار کا لشکر تھا اتنی بڑی تعداد تھی وہ لے کر آپ نے پھر مکہ پہ حملہ کیا ہے اور وہ تو آج ایک ایسا عجیب سا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں دیکھو ایک سی ایک مثال دیتا ہوں کوئی صاحب تخریر کے دوران یہ کہنے لگے ان کے ذات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کرتے ہیں لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی کسی نے مجھے برا بلا کہا ہوگا تو یہ کام نہ کریں میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک کسی کی پر تنقید کرنا کسی کی جو پوزیٹیف کام کر رہا ہے وہ کرتا رہا ہے بھئی ٹھیک ہے لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے تو مقصد کسی کی دل لازاری ہے کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلائے جا رہا ہے کہ جی ماہوں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے تو ہر ماہ کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت ہڑی ہوگی کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے قرآن نے کہا ہے اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت ہے مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے وہ ماں باپ کا ہترام ان کے دلوں سے نکلے گا وہ اپنے اببہ اممہ کے بارے میں تجزیہ کریں گے یہ اممہ ٹھیک ہے یہ اببہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ اببہ اممہ جیسے بھی ہوں آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے اب رہاں مسئلہ ابو لہب کی بیوی کا تو ابو لہب کی بیوی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے نیاری بات میرا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرقین کو ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کے مشرق ماں باپ کے خلاف بھی برگل آیا ہو کبھی آپ نے بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے سورہ انقبوت یہ مکی صورتیں ہیں مکہ میں نازل ہوئی ہے جب چاروں طرف مشرقین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقتی آیت نازل ہوئی وَإِن جَا هَدَا كَالَا أَن تُشْرِكَ بِي کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں الفاظ دیکھو قرآن کے وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وسیعت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا حالانکہ وسیعت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو انسان مرتے بے آرڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ پر تو موت نہیں آتی لیکن وسیعت کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ اتنا اہم آرڈر ہے جیسے مرتا ہوا جب کوئی آرڈر دے کر جاتا ہے تو چھوٹے موٹے آرڈر نہیں دیتا بے انتہا تاقید کے ساتھ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ابا اور اپنی امہ کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنا ہے اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے وہ دیکھیں ابا اچھے ہیں کے گندے ہیں ابا ٹھیک چل رہے ہیں کے غلط چل رہے ہیں اوہ بھائی آپ پر تو احسان کر دیا نا انہوں نے بچپن میں اب آپ ایسی گائٹ اگر لوگوں کو کریں کہ لوگ ابا امہ کے خلاف باغی ہونا شروع ہو جائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ نافرمانی میں باباپ کو فالو نہیں کرنا فالو نہیں کرنا تو قرآن کے الفاظ ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وَإِن جَاهَدَاكَ اَيْلَّا اچھا سلوک یعنی اس کا یہی مفہوم علماء بیان کرتے ہیں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرے یہ تعبیر ہے وہ یا ہم قرآن کی آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو وسیعت کر دی ہے کہ والدین کے قدموں میں جنت تلاش کرے ہو گیا نہ یہ اے اللہ اگر کوئی کافر والدین ہو تو بھی جنت تلاش کریں اللہ نے کیا کہا کافر تو دور کی بات کافر سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ صرف چاہتا نہیں ہے گن پوائنٹ پہ زبردستی تمہیں کافر بنانے کی کوشش جاہدہ کا جہد سے نکلے مشقت اٹھا کے تکلیف اٹھا کے تمہیں کافر بنانے کی زبردستی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو بھی اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا تو کفر اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی تو اے اللہ ٹھیک ہے جب اطاعت نہیں کرنی تو ان کے قدموں میں تو خود جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کے قدموں میں جنت کہاں سے ہو گئی اللہ نے فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا دُنیا میں ان کے قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے ان کی خدمت کر کے ماننا نہیں ہے ان کی بات کفر اور شرک کے معاملے میں لیکن تمہارے لئے ان کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دی ہے تو ان اس کالر سے بڑی مسٹیک ہو رہی میں کلپ سن رہا تھا میں نے کہیں بہت بڑی مسٹیک کی بات محترم کر رہے ہیں کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ کافر کے قدموں میں جنت کہاں سے آگئی بھائی علماء یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس کے لئے جنت ہے اس کی اولاد کے لئے جنت ہے سمجھ میں آرہی بات کے نہیں آرہی آج کل یہ مسئلہ بھی ہے ٹیچر کے احترام میں کھڑے ہونا یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ یونیورسٹیوں میں دیکھو ہم ہر چیز میں یورپ کو فالو کر رہے ہیں غیروں کو غیروں کے ہاں عدب کی دیفینیشن الگ ہے میں بار بار چیخ چیخ کے تھک گیا کہ گوروں کے پاس جو چیز ہے وہ لو ان سے سائنس ٹیکنالوجی ہے خدا کے لئے لو ان سے وہ تو لے نہیں رہے تمیز تہذیب ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے ان کے ہاں نہیں ہوتا بڑے کیا ہیں چھوٹے کیا ہیں اببہ کیا ہے اممہ اممہ نہیں ہوتا میں تو ابھی دیکھ کر آیا ہوں نا اور دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اب آپ اتنے لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ لو اب کچھ سکولرز وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یا انہی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوتے ہیں وہ سائنس ٹیکنالوجی کے نام پہ ہمارا جو ایک تہذیب والا کلچر ہے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں ختم ہمارے ہاں ٹیچروں کا ویسے ہی احترام نہیں ہے ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ آ رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ استقبال میں وہ بھی ختم کر دیا اس کو غلامی سے تعبیر کر کے تمیز جو تھوڑی بہت مارکیٹ میں رہ گئی یہ وہ بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اسلاف سے تو بہت عدب تمیز ملتا ہے ہمیں ٹیچروں کے بارے میں وہ تو روحانی باپ ہے یہ عدب قرآن یہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہے کسی کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں یہ عبادت تھوڑی کہلائے گی تعظیم الگ چیز ہے عبادت الگ چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہونے سے منع کیا نا وہ رہنے سے منع کیا ہے کسی عجمیوں کی طرح اور اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوں اور ایسے شخص کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی یہ چاہت ہے وہ عزت کی بھیگ مانگ رہا ہے آپ سے لیکن اگر کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے میرے شاگرد میرے استقبال میں کھڑے ہوں لیکن اس چاہت سے اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ میری اپنی تکبر اس میں بلکہ طلبہ کی ٹریننگ کے لیے وہ چاہتا ہے تاکہ ان میں تمیز آئے تو یہ بالکل جائز ہے تو یونیورسٹیوں میں استازوں کا احترام نکل رہا ہے گھروں میں اببہ اممہ کا احترام نکل رہا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نہیں مان رہا جو جہاں توحید ہونی چاہیے توحید کی ڈیفینیشن کسی کا عدب کرنا کسی کو رسپیکٹ دینا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے تو مسائل پروپر علماء سے سیکھا کریں سمجھتے ہیں بات کو مسائل کس سے سیکھا کریں جو بقاعدہ پروپر جب تک علم نہیں ہے نا میں آپ کو صحیح بات بتاؤں جب میں مدر سے گیا نا ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بڑوں کا عدب تھا اب بھی ہے لیکن جب میں مدر سے گیا ہم نے ٹیچروں کا عدب کرنا سیکھا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا یار اببہ کا عدب تو اس سے بھی زیادہ ہے اسلام میں تو ہم تو وہ تو کری نہیں رہے اب اگر ہم مدر سے میں جاتے اور ہمارے اسازہ ہمیں یہ محنت کرتے کہ صرف اللہ ہے اللہ ہے سب کچھ عبادت صرف اللہ کی ہوگی مانے صرف اللہ کی جائے گی ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ماباپ کے بھی غلام نہیں ہیں ریاست کے بھی غلام نہیں ہیں لیبل لگا ہوتا توحید کا سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں گوچتی یار یہ ہے توحید لیکن اصل میں اس کا ریزل کیا نکل رہا ہوتا ابھے بھائی کون ماباپ کی عبادت کرتا ہے بھائی کون ٹیچروں کی عبادت کرتا ہے آہستہ آہستہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں بدتمیزی کی طرف ہم نے جب مدر سے گئے محول دیکھا محول ہم نے یہ دیکھا کہ یار ٹیچروں کے نا جب کوئی ٹیچر چپل اتار کے اندر جاتے ہیں تو شاگرد کیا کر دیتے ہیں ان کی چپل کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں اب یہ اسکولوں میں ہم نے نہیں دے میں تو اسکول بھی پڑھا ہوں کالج بھی پڑھا ہوں یہ اسکولوں میں کالجز میں ہم نے محول نہیں دے بلکہ بعض چیزیں تو ایسی دیکھیں کہ اب بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی بدتمیزی بغادہ ٹیچروں کے ساتھ ہم حیران ہوئے یار یہاں ٹیچر کا اتنا دب ہو رہا ہے کہ چپل سیدھی کر کے رکھی جا رہی اس وقت ہمیں یہ وسوسہ آیا کہ یار یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے یہ تو ہمیں یعنی گویا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروائی جا رہی اتنی تمیز سے بیٹھو اونچی آواز سے بات نہ کرو تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹیچر اپنے ٹیچروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اور پھر ان کی وہ اپنے استاذوں کے ساتھ اور یہ سلسلہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے صحابہ تابعین وہ تو اتنا عدب کیا کرتے تھے اتنا عدب کہ آپ اور میں تو وہ تو ایفوڈی